کارائن ہر کل باشا خاص مٹی سے بنی سرائی سے ٹنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی اس اسائش پر حسد کیا کرتی تھی تو اگر اسے آپ اپنے گھر کے پریچ کا پانی پیش کریں گے تو وہ کیا سوچے گا اگر کارون کو بتا جیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ایٹی ایم کارٹ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے زیادہ بہتر ہیں جنہیں اس وقت کے طاقتور تری انسان بھی اٹھانے سے آجستے تو کارون پر کیا بیٹے گی اگر کسرہ کو بتا دیا جائے کہ آپ کی گھر کی بیٹک میں رکھا سوپا اس کے تخت سے کہیں زیادہ آرامدہ ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی اور اگر کسرہ روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرک کے پرو سے بنے جن پنکوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے آپ کے گھر کے پنکے اور ایسی کے ہزاروں اسے کے برابر بھی نہیں تھی تو ایسی کیسا لگے گا آپ اپنی خوبصورت کار لے کر ہلاکو خان کے سامنے پراتے بڑھتے ہوئے گزر جائیں کیا اب بھی اس کے اپنے گھڑوں پر غرور و گھومنڈ ہوگا خلیپہ منصور کے غلام اس کے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا احتمام کیا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں پولا نہیں سمایا کرتا تھا کیسا لگے گا اسے اگر وہ آپ کے گھر میں گیزر دیکھ لے تو جناب آپ بادشاہوں کی سراحت میں نہیں رہ رہے ہیں بلکہ یہ سچ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مگر کیا کیجئے آپ سے تو جب بھی ملے آپ اپنے نصیب سے نالا ہی نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جتنی راحتیں اور رسیتی بڑھ رہی ہیں آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ پڑھئے شکر ادا کیجئے خالقی ان نحمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا شکریہ